امام تبرانی علم و جملکبیر میں روایت کرتے ہیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ علیہ وسلم وہ روایت کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رسالت مارم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی گود میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہام فرما رہی وہی نازل ہو رہی ہے سورة غروب ہو جاتا ہے نمازِ عصر مولا علی نے ابھی تک عدا نہیں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستِ دعا پلند کی ہے ہاتھ اٹھائے دعا کی اللہم انہ علیاں کانا فی داعتک و داعت رسولک ہے اللہ ہے اللہ علی تیری اطاعت کر رہا تھا تیرے محبوب کی اطاعت کر رہا تھا تیری اطاعت کر رہا تھا تیرے محبوب کی اطاعت کر رہا تھا اب اس اطاعت پر بہت نکات ذہن میں آ رہے ہیں لیکن میں مقصد کدر ابرتا ہوں حضرتِ اسما بنتیوں میں اس وقت اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا سورج غروب ہونے کے بعد پھر تلو ہو رہا ہے یہ کیسے ہوا حضور کی دعا سے ہوا تم کہتے ہو نظامِ کائنات آدت سے چل رہا ہے آدت سے چل رہا ہے کسی کی قدرت سے نہیں چل رہا تو کیسے ثابت کریں سورج مجلد سے تلو ہوتا ہے مغرب کی جانب غروب ہوتا ہے لیکن کبھی کسی نے بعد از غروب سورج کو پھر تلو ہوتے ہوئے دیکھا ہے نہیں دیکھا کہا کیوں نہیں دیکھا کہا یہ آدت نہیں ہے نظامِ کائنات آدت سے چل رہا ہے کسی کی قدرت سے نہیں چل رہا ہم نے اللہ کو حکم اشارت فرماتے ہوئے دیکھا نہیں سنا نہیں تو کیسے ثابت کریں کہ نظامِ کائنات آدت سے نہیں کسی کی قدرت سے چل رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیسے کیا ایک ایسا کام کر دکھایا جو خلافِ عادت ہے غروب کے بعد سورج پھر افق پر نظر آ رہا ہے پھر تلو ہو رہا ہے تو پتا جلا خلافِ عادت کام کرنے پر میرے آقا نے جب سورج کو مجبور کر دیا تو ثابت ہو گیا نظامِ کائنات آدت سے نہیں کسی کی قدرت سے چل رہا ہے موسیقا موسیقا موسیقا